اگر آپ نو سال کی عمر میں مصر کی حکمرانی کا تاج اپنے سر پر رکھنے والے فیرون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کہیں مت جائیے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ دنیا کے مشہور ترین فیرونوں میں سے ایک توتن خامن کے بارے میں جانیں گے اسلام علیکم میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ایس شو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ سن رکھا ہے لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیرون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا خطاب تھا اس لئے آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ توتن خامن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیرون ہے بلکہ وہ مصر پر حکمرانی کرنے والے فیرونوں کے اٹھارویں شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا مصر کی سرزمین پر آج سے پانچ ہزار سال پہلے فیرونوں کا راج چلتا تھا اور ان کا یہ دور تین ہزار سال تک قائم رہا جس کے دوران اکتیس شاہی خاندانوں نے حکومت کی اور ان شاہی خاندانوں کے سینکڑوں فیرونوں کو مصر کا بادشاہ بننے کا عزاز نصیب ہوا ان سینکڑوں حکمرانوں میں سے تاریخ دان بس چند ایک ہی کے بارے میں جانتے ہیں اور توتن خامن انہی حکمرانوں میں سے ایک ہے توتن خامن کا اصل نام توتن خاتن تھا جسے بعد میں توتن خامن سے تبدیل کر دیا گیا آمن قدیم مصریوں کے ایک دیوتا کا نام تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور یوں توتن خامن کے نام کا مطلب آمن دیوتا کی جیتی جاگدی تصویر ہے اگرچہ توتن خامن پوری دنیا میں ایک مشہور فیرون بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اس کی شہرت کی وجہ اس کے کام یا اس کی طاقت نہیں بلکہ نو سال کی عمر میں اس کا فیرون مصر بننا اور انیس سال کی عمر میں اس کی پرسرار موت ہے اس کے علاوہ وہ دنیا کا پہلا فیرون ہے جس کے مقبر کو ماہرین اثار قدیمہ نے بلکل اسی حالت میں دریافت کیا جیسا کہ آج سے تین ہزار سال پہلے اسے دفنایا گیا تھا آپ اس بات سے بہت خوبی واقف ہوں گے کہ احرام مصر دراصل فیرونوں کے مقبریں ہیں اور مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو اسے اپنے روز مرہ استعمال کی اشیاء کی ضرورت پڑے گی اس لیے ان احراموں میں فیرونوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کے استعمال کی اشیاء اور سونے وغیرہ کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا لیکن احراموں کی تعمیر کے خرچے اور اس پر لگنے والے وقت کے پیش نظر مصریوں نے بار کے فیرونوں کے احرام تعمیر کرنے کے بجائے انہیں لکسر شہر میں ویلی آف کنگز یعنی بادشاہوں کی وادی میں اپنے فیرونوں کو دفنانے شروع کر دیا اگرچہ ایسا کرنے سے وہ وقت اور سرمایہ تو بچا پائے لیکن فیرونوں کے ساتھ دفن کی جانے والی دولت کو لوٹیروں سے نہ بچا پائے یہی وجہ ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے پہنچنے سے پہلے ہی مقبروں کو لوٹ لیا جاتا تھا لیکن انیس سو بائیس میں ہاورڈ کاٹر نامی ایک شخص کی ٹیم نے جب اس مقبرے کو دریافت کیا تو وہ سب اشیاء بلکل اسی حالت میں موجود تھیں جیسا کہ دفناتے وقت انہیں رکھا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ توتن خامن پوری دنیا میں مشہور ہو گیا توتن خامن کے اس مقبرے سے پانچ ہزار تین سو اٹھانوے اشیاء دریافت کی گئیں جس میں بادشاہ کے روز مرہ استعمال کی اشیاء سے لے کر اس کا تخت سونے کا نکاب دو سو پچاس پاؤنڈ وزنی خالص سونے کا تخت تھا جس پر اس کی لاش کو لٹایا گیا تھا اور بگی وغیرہ شامل ہیں ایک اور بات جس کی وجہ سے توتن خامن نے بین الاقوامی پہ زیرائی حاصل کی وہ کرس آف دا فیرو یعنی فیرون کی لانت یا بددعا ہے جس کے تحت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی فیرون کے مقبرے کو کھولے گا تو وہ فیرونوں کی طرف سے آنے والی نہوست کا شکار ہو جائے گا توتن خامن کا مقبرہ کھولنے کے بعد ہاورڈ کارٹر کی ٹیم میں موجود افراد کچھ ہی عرصے میں پورسرار طریقے سے مرنے لگے جس کی سب سے بڑی مثال لارڈ کارٹر وان کی دی جاتی ہے جس نے ہاورڈ کی ٹیم کو اس کام کے لیے بھرتی کیا تھا نومبر 1922 میں توتن خامن کا مقبرہ کھولا جاتا ہے جہاں لارڈ کارٹر وان بھی موجود ہوتا ہے اور مقبرہ دریافت ہونے کے چند ماہ بعد ہی لارڈ کارٹر وان کو ایک مچھر کاٹتا ہے اور شیوینگ کے دوران اسی جگہ پر کٹ لگ جاتا ہے بدقسمتی سے یہ زخم ٹھیک نہیں ہو پاتا اور یوں اپریل 1923 میں لارڈ کارٹر وان کی موت ایک مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے اسی طرح ہاورڈ کی ٹیم کے دوسرے افراد بھی مقبرے کی دریافت کے کچھ عرصے بعد ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور عوام میں توتن خامن کے کرس کی باتیں یعنی توتن خامن کی نحوست کی باتیں پھیل جاتی ہیں یہاں دلچسپ کی بات یہ ہے کہ فیرون کی لاشت دریافت کرنے والا شخص ہاورڈ کارٹر مزید 17 سال زندہ رہتا ہے اور بلاخر 1949 میں ہاورڈ کی بھی موت ہو جاتی ہے 19 سال کی عمر میں مرنے والے اس بادشاہ کی موت اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والی تیوریاں بھی اس کی شورت کا سبب ہیں ماہرین کے مطابق توتن خامن کے مقبرے سے ایسے آثار ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے جلدی میں دفنایا گیا ہو اس کے علاوہ جس مقبرے میں اسے دفنایا گیا تھا وہ اس وقت کے فیرونوں کے شایان شان نہیں ہے اسی طرح اس کی کھوپڑی میں موجود سراخ سے یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ اسے قتل کر کے جلدی میں دفنانے کی کوشش کی گئی تھی ایک اور تھیوری کے مطابق توتن خامن کے مقبرے میں موجود بگی اور اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بگی چلانے کے دوران اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی اور بلاخر یہی اس کی موت کی وجہ بنی اس کی موت کی وجہ چاہے کوئی بھی رہی ہو لیکن زمانہ قدیم کا یہ حکمران جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شاید اس کی عوام ترستی ہوگی آج لکسر شہر میں شیشے کے ایک تابوت میں قید ہے جہاں سیاہ چند روپے دے کر ماضی کے اس بادشاہ کا دیدار کرتے ہیں توتن خامن کی ہنوت شدہ لاش ہم سب بلخصوص ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگلی دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے سونا اور مال و دولت نہیں بلکہ نیک عامال کی ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین میں امید کرتا ہوں توتن خامن سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کے ذریعے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کے نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو ضرور دبائیں اور پھر اس کے بعد ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ اس چینل پر اپلوڈ کی جانے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی